موسیقی کراچی سے دو سو پچاس کلومیٹر دور بلوچستان کے سنگلاخ، بنجر اور ویران علاقے میں واقع ہے انگلاج ہلز جہاں ہندو حقیقت مندوں کی عامد و رفت ایک طویل عرصے سے جاری ہے یہاں واقعے مندروں میں دنیا بھر سے آئے کھیشتری مورتی پوجا کرتے ہیں ان مندروں میں ایسا کیا ہے؟ یا موجود مندروں میں کیا کوئی گہرا راست چھپا ہے؟ یہی سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے موسیقی ہنگل مقامی زبان میں ایک ایسی مادنیات کو کہتے ہیں جو زہر ختم کردینے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اسی ہنگل یا ہنگلہ کو پرانے ہندوستان میں ساپ کے کاٹے کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہنگلاج کے مندروں کے خدا کے بارے میں بھی ہندووں کا یہی یقیدہ ہے کہ وہ انہیں ہر قسم کے زہر سے تحفظ فرام کرتا ہے فارسی زبان میں ایسے خدا کو انتھیٹا جبکہ ہندوستان میں نینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں نام بگڑ کر نانی پڑ چکا ہے اس لیے ہنگلاج کی ان ویران پہاڑیوں میں جو مندر واقع ہے اسے نانی کا مندر کہا جاتا ہے اس مندر میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندو خاص لباس میں ملبوس ہوں ہاتھ میں شیو مہراج کا ترشول اور ساتھ اس کی بیوی بھی موجود ہو جس نے مخصوص رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ہر یادری اپنے حصے کا پانی کسی بھی طرح دوسرے یادری کو پیش نہیں کر سکتا یادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیدل اس علاقے تک پہنچے راستے میں مٹی کا ایک آتش فشاں ہیں جسے بابا چندراغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یادری بابا چندراغ پر رات گزارتے ہیں وہیں کھانا کھاتے ہیں اور رات پر ہندو عقیدے کے مطابق عبادت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں بلاخیر چار سے پانچ روز کی انتک محنت جستجو اور لگن کے بعد یادری چھوٹے کسپے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کے گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اب نانی کا مندر بلکل قریب ہے لیکن ہندو یادری یہاں پہنچنے کے بعد نانی کے مندر میں جانے سے پہلے دریائے ہنگول میں اشنان کرتے ہیں دریائے کے دوسرے کنارے پر واقع ایک پہاڑی چھوٹی پر نانی کا مندر ہے جہاں یادری اسی گیلے لباس میں جاتے ہیں ان تمام باتوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس دلی خواہش کو لیے وہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ قبول ہو جائے مندر کی حدود کا تائیون چاند اور سورج کے زاویوں سے کیا گیا ہے ایک عجیب و غریب بڑے سے پتھر کے پیچھے ایک گھار ہے اس گھار میں نانی کا مندر ہے گھار کے حدود کے تائیون کے بارے میں ہندو حقیدہ ہے کہ یہ تائیون خود بھگوان رام نے کیا تھا یادری ایک دہانے سے داخل ہوتے ہیں پر ساتھ وصول کرتے ہیں اپنی مراد کے پوری ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اور دوسرے دہانے سے پاہر نکل جاتے ہیں ایک رات اسی مندر کی حدود میں گزارنے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اس ایک مندر کے علاوہ بھی اس پہاڑی پر مزید کئی مندر ہیں جو مختلف دیوی دیوتاؤں سے منصوب ہیں یہ علاقہ ویسے تو غیر معروف تھا لیکن اس کو اصل شورت اس پر بننے والی فلموں کی وجہ سے ہوئی ہے سہسام فلم جو تیلیگو زبان میں بنی دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی اس علاقے ہی کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کیا صرف ہندو لوگ اپنے عقیدے کے خاطر ہی یہاں جاتے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے اس بات کی کھوچ کے دوران چند چوکاں دینے والے حقائق سے میرا سابقہ ہوا جیسے وہ تمام افراد جو کالے جادو کی خاص درجے تک پہنچنے کے لیے تپسیہ کرتے ہیں وہ یہاں ضرور آتے ہیں بچوں کو خاص اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے خون کی قربانی تک دے ہی جاتی ہے ایسا جادوگر ان مندروں میں جانے کا اہل ہوتا ہے اور اپنی تپسیہ شروع کر سکتا ہے کالے جادو کے بارے میں یہاں آنے والے اکثر یاتری اپنی لاعلمی اور برات کا اعلان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس گھنونے اور مکرو کام میں ملوث ہیں کالے جادو کی منازل تیہ کرنے کی خاطر انسانیت سوز اور دلخراش سلوک روا رکھنے والے جادوگر اس علاقے کے اصل یاتری ہیں بظاہر اس بات میں وزن نظر آتا ہے تاہم آج تک کسی مقامی بلوچ نے اسی کوئی شکایت نہیں کی شاید یہ کام نہائیت رازداری سے کیا جاتا ہو تاہم یہ تہہ کے ہنگلاج کے انوجار اور بیابان پاڑوں میں کوئی گہری کہانی پوشید آئے جسے دنیا والوں کی نظر ملانا بہت ضروری ہے